بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ اگست ہے ہفتے کا دن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ بند ہے لیکن پاکستانی مارکیٹ آج گولڈ کی کھلی ہوئی ہے لہٰذا ریٹ جو ہے وہ آج کا آپ کو دینا بہت ضروری ہے رات کو جو مارکیٹ کلوز ہوئی وہ ہماری رات جتی اس میں نائنٹین فورٹی ٹو ڈالر پر آنس پر جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ جا کے سٹاپ ہو گئی اور جو ریٹ ہیں پاکستانی وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے ایک صاحب ہیں بڑے مطلب اچھے پڑے لکھے اور صحیح سمجھدار آدمی لکھتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کی میں بڑا خوش ہوتا ہوں اگر کوئی اچھی چیز مجھے بتاتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ نے میری اگر تمام ویڈیوز دیکھی نہیں ہے تو وہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن ان کی خاطر مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا دیکھیں گولڈ کو جب آپ خریدتے ہیں کسی سنیارے سے تو اس کا ایک کمیشن ہوتا ہے فار اگزمپل آپ نے ایک دولہ لیا تو کوئی گولڈ سمیتھ جو ہے کوئی سنیارہ آپ سے ڈھائی ہزار دو ہزار روپے کمیشن یعنی کہ اپنی کمائی لے گا آپ کو اگر دو لاکھ بیس ہزار ریٹ چل رہا ہے تو وہ آپ کو دو لاکھ چوبیس ہزار پے دے گا ٹھیک ہے اب آپ کو اس نے دے دیا اب آپ کو پڑا کتنے کا وہ دو لاکھ چوبیس ہزار کا یعنی کہ ریٹ اگر دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ بائیس ہزار ہے اور دو لاکھ چوبیس ہزار کا آپ کو پڑا ہے تو آپ دو ہزار تو پہلے ہی گواں چکے ہیں اب اس کے بعد آپ نے ریٹ بڑھنے کا انتظار کیا تو اگر فرض کریں دھو لاکھ چوبیس ہزار پہ آ جاتا ہے تو آپ جب اس کو بیچنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو دھو لاکھ بائیس ہزار ہی دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دو ہزار روپے نقصان ہو جائے گا حالانکہ ریٹ بڑا ہے آپ دیکھئے دیتے ہوئے بھی آپ نے دینا ہے پیسے اور لیتے ہوئے بھی آپ نے سنیارے کو پیسے دینا ہے تو بھائی جنہوں نے بھی یہ کمنٹ کیا میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے فیزیکل گولڈ کا کام کرنا ہے تو آپ اپنے علاقے کے کسی سنیارے کے ساتھ گٹھ جوڑ بنائیں اس کے ساتھ ایک بزنس ریلیشنشپ کریں اس سے جا کے بات کریں کہ میں اس طرح گولڈ لینا اور دینا چاہتا ہوں لیکن اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ریٹ چیک کرتے رہنا ہے وہ بھی آپ انٹرسٹیڈ ہوگا کہ بھئی ریٹ جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ بھئی اتنا ریٹ آ گیا ہے اور اس پر پرچیزنگ بنتی ہے وہ بھی آپ کو اپنا ایکسپیٹ اپینین دے گا اور آپ جا کے لے رہے اس کے ساتھ منیمائز کر دیجئے اس کا کمیشن اس کی ارننگ اس پیس میں سے کہ دیکھیں آپ نے مجھے اگر دو ہزار آپ کسی آدم کسٹمر سے لیتے ہیں تو کیونکہ میں آپ کے ساتھ مستقل کام کروں گا اس لیے آپ مجھ سے ایک ہزار یا پانچ سو لے لیا کریں اور اس طرح ہم ٹریٹ کریں گے دن میں دو دو بار بھی ٹریٹ ہو جاتی ہے میں نے خود کی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ دن میں دو دو بار میں نے بیچا اور خریدا ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو مزید سٹرونگ کر لیتے ہیں سیل پرچیز کے اندر آپ اس سے بات کریں کہ بھئی میں دو تولے میرے پاس پیسے ہیں اور میں اس حساب مطلب میں خریدا کروں گا اور خریدنے کے بعد بیچا بھی آپ کے ذریعے ہی کروں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے اور آپ نے بھی مجھے گائیڈ کرنا ہے اور میں بھی ریڈ دیکھتا رہوں گا جہاں پہ مناسب سمجھا کریں گے ہم بیچ دیا کریں گے یعنی کہ ایک طرح سے آپ نے اسے پارٹنر سا بنا لیا کہ اس سے ہی ہمیشہ آپ ٹریڈنگ کریں گے ایسا بہت سارے انویسٹر بن جاتے ہیں آپ اسی سے لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے بیچا کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے ان سے صرف ایک دن نہیں کمانا میں نے لگاتار کمائی دفتے میں دو دفعہ ہو جائے ایک دفعہ ہو جائے کم از کم مہینے میں چار دفعہ یہ کمائی ہو سکتی ہوتی ہے تو اس لیے وہ آپ کو ذرا آسانی دے رہتا ہے تو یہ میرے بھائی کا جواب ہے کہ میں یہ کم از کم پانچ چھ ویڈیوز میں یہ چیزیں پہلے ہی بتا چکا ہوں اب دوسری بات یہ کہ میں راول پنڈی سے تعلق رکھتا ہوں اور وہیں جو ہے وہ مین آپ ویسے تو میرا تعلق جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سے ہے اور میں ریل اسٹیٹ میں کافی زیادہ کام کرتا ہوں اب ہم آتے ہیں گولڈ ریٹ کی طرف جو کہ فیزیکل گولڈ ریٹ ہے دو لاکھ بیس ہزار چالیس روپے جو ہے وہ جو پیس کا ریٹ ہے بائینگ کا اور سیلینگ کا دو لاکھ اکس ہزار چالیس روپے ہے اور راک کو دو لاکھ بیس هزار دو لاکھ اکس ہزار بیس روپے تا یعنی بیس روپے ہی صرف بڑھا ہے اب جو روا ہے وہ دو لاکھ setرہ ہزار پانچ سو چالیس روپے کی بائنگ ہے اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو چالیس روپے کی سیلنگ ہے مارکیٹ کے اندر گولڈ کو خریدنے کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ہر وقت گولڈ کو خریدنے کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ ایسی ہے کہ جس میں آپ یہی دو تین چیزیں ہیں جن میں آپ انویسٹ کر کے کم از کم اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں آپ کے پیسے آپ کے ہاتھ میں تو ہوتے ہیں اس لیے گولڈ کو میں پریفر کرتا ہوں ادروائز گولڈ میں کوئی اتنی خاصیت ہے نہیں اب آتے ہیں ایک اور بات بھی کسی نے مجھ سے کہی تھی کہ دیکھیں جب گولڈ ریٹ نکالا جاتا ہے پاکستان کا تو تین سو پانچ روپے ڈالر لگایا جاتا ہے جبکہ دو سو آپ نوے اکانوے بانوے بتا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو گولڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے یعنی گولڈ کا بزنس ہے اس میں آپ اوپن مارکیٹ کے تحت ریٹ لگاتے ہیں اور اوپن مارکیٹ میں بھی بلیک کا ریٹ لگاتے ہیں تاکہ آپ کسی قسم کا رسک نہ لیں نقصان اٹھانے کا یہ بات ذہن میں رکھے گا تو یہ ان کا مافیا ہے اس کو آپ اسی وقت کل کر سکتے ہیں جب آپ گولڈ کے سب سے بڑے ڈیلر خود بن جائیں ادروائز آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے اب آپ نے ہے ہم جو ٹریڈنگ کی طرف تو کل میں نے آپ کو جو بتایا تھا ویسے ہی تقریباً ہوا 1944 تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ریزسٹنس ہے اتر تک یہ تقریباً گیا اس سے بھی توڑا سا اوپر گیا اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سیلنگ لینا بنتی ہے تو جنہوں نے سیلنگ لی ہوگی وہ بھی تو رکے ہیں انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ سیلنگ میں نے بھی لی ہوئی ہے نیزڈیک میں آپ کو بتایا تھا کہ نیزڈیک کو بھی میں بلکل سیلنگ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور کل جو ریٹ تھا نیزڈیک کا وہ آپ کو میں نے دیا تھا پندرہ ہزار تین سو باون اور آج جو ہے وہ پندرہ ہزار دو سو چوہتر ہے یعنی نیچے کی طرف آئی ہے اور مزید بھی آ سکتی ہے لیکن میں نے اس میں بھی کوئی ٹریڈنگ نہیں کی ہے کیونکہ یہ مجھے تھوڑا انریلائبل لگ رہا ہے اور اس پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے اب آئل پر آتے ہیں تو وہ 82.59 پر ہے اور یہ بڑھ گیا ہے اور یہاں پر سیلنگ جو ہے وہ 100% بنتی ہے اس سے تھوڑا سا بڑھ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ایسل لازمی لگانا ہے یعنی سیو لاؤس آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے اور ایسل جو ہے وہ لگانے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور ایکشیلی کرتے ہیں بڑے لاؤس سے تو اس لیے ایسل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ سنسیریٹی سے آنیسٹی سے امانداری سے بات کروں اور آپ کو اچھے مشورت دوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ